اپنے اگلی پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پچھلی زبان پہ ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں اسی کو ہم جاری رکھیں گے کہ زبان ایک میجیکل بیلیڈی ہے جو ہم سب بے حیثیت انسان اپنے پاس رکھتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے انتہائی باریک حساس اور پہچیدہ سے پہچیدہ سوچ جو ہے ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر کرنے کے قابل ہوتے ہیں اب دیکھیں میری آواز جو ہے میری مخصوص ٹون جو ہے اس وقت آواز کے روپ میں الفاظ کے روپ میں جو ارتاش پیدا کر رہی ہے میری سانسوں کے ساتھ مل کے اردگرد کی جو ائر پریشر ہے اس کے ساتھ مل کے جو ارتاش پیدا ہو رہا ہے یہ ٹون وائبریشن کے روپ میں آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی ہے وائبریشن اب اس وائبریشن کو سگنل سمجھ کے آپ کا برین کیچ کرتا ہے اور برین اس چیز کو واپس ٹرانسفر کرتا ہے اسی تھوٹس میں یہ ایک بڑا فائن قسم کا جو ٹرانسفرمیشن ہے کہ آپ یہاں سے وہ جاتی ہے آواز اور وہاں سے واپس سگنل لے کے اس کو واپس کنورٹ کرتا ہے اب ہمارا برین اس سوچ کو اسی انفاظ کو اسی زبان کو کنورٹ کر پائے گا جو اس کے برین کی ڈکشنری میں موجود ہوگی اصل یہ ہے یہاں پہ جو اس کا پروسس کا جو مین پوائنٹ کہ جو زبان جو چیز ہمارے برین کی ڈکشنری میں موجود ہے وہ اسی کو ٹرانسفر کرنے کے قابل ہوتا ہے ورنہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہمارا وہ جو ہے سلسلہ نہیں چل پاتا تو اس کا جو سب سے بڑا جو پروسس کا حصہ ہے وہ یہ کہ ہماری برین کی سیونگ ہمارا سٹوریج یہاں پہ ہمارے پاس سٹوریج ہے اس وہ زبان موجود ہے اور وہی چیزیں کنورٹ کرتا ہے اور واپس وہ آپ کو دیتا ہے اور اسی ذریعے سے ہم جو ہیں اب دیکھیں یہ برین کے جو سگنل ہیں جب ٹرانسفر ہوتے ہیں اسی ذریعے سے ہم اپنا علم اپنا مشاہدہ اپنا تجربہ اپنی ہر بات جو ہیں ایک دوسرے سے کر پاتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے شیرنگ کرتے ہیں اور اس کا اثر انسان کی نفسیات پر بے حد گہرا ہے زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ بچپن سے پہلی زبان یا مادری زبان جو آپ بچپن میں بولتے ہیں شروع سے سیکھتے ہیں یہ آپ کے احساس آپ کے جذبات آپ کی ہر چیز سے جوڑی ہوتی ہے آپ کے اظہار میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے زبان تو اس کا اثر آپ کی نفسیات پر سب سے گہرا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اس کو معمولی مت لیجئے کہ زبان ایک معمولی چیز ہے یہ ہماری شخصیت بناتی ہے ہمارے سوچ ہمارا تھاٹ پراسس ڈیویلپ کرتی ہے ہمارے اندر بہت سی جو چینجز بہت سی جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری پرسنیلٹی میں اس کی وجہ ہماری زبان سے جڑی ہوتی ہے اس کی وجہات ایون کہ یہاں تک کہ آپ معمولی سی چیزیں دیکھیں کہ ایک معمولی سا جو ایکزیمپل کے طور پر کہ جس چیز میں جس زبان میں زیادہ آپشنز موجود ہوں گی اس زبان میں اس ذہن میں زیادہ وسط ہوگی جس زبان میں کم آپشن ہوں گی کسی چیز کے لیے اس میں یہ اندر کم وسط ہوگی سمپل سی مثال دیکھ لیں کہ ایک رشیان لینگویج ہے رشیان لینگویج میں جو بلو کلر کے اندر ہر شیڈ کے مختلف نام موجود ہیں انگلیش زبان میں دارک بلو اور ریڈ بلو ہے اب انگلیش زبان میں دو اگر وہ چیز موجود ہیں آپشن تو ان کی زبان کی جو ان کی جو وسط ہے ذہن میں جو ان کے چینل ہیں دو ہونے کی وجہ سے اتنی محدود ہوں گی جبکہ رشیان زبان میں بلو کلر کے کوئی سات آٹھ کے قریب اس کے ہر شیڈ موجود ہیں ہر شیڈ کے الفاظ موجود ہیں تو ان کے پاس ان کے چینل ان کی گروت ان کی جو اتنی وہ الفاظ کے آپشن موجود ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ وسط ہو گئے یہ سائنٹیفکلی سائیکالوجیکلی یہ چیزیں پروون ہیں آج کے دور میں اب یہ زبان جو ہے اس کو سمجھنا یا زبان کو کی اہمیت کو سمجھنا سب سے پہلے ہمارے لئے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو اب تک مادری زبان کا مطلب دیا گیا وہ یہ کہ آپ جس زبان میں بھی گفتگو کریں جو بھی زبان ہو آپ کے بچپن میں آپ نے سیکھی پڑھی یا وہ ہے یا وہ زبان جو آپ کی علاقائی اس چیزوں میں کنفیوزن ہوتی ہے ہمیں کہ ہم علاقائی زبانوں کو مادری زبانیں سمجھتے ہیں جبکہ یہ نہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں مادری زبان وہ زبان ہے جو آپ کی بنیادی زبان ہے جو اس میں آپ پیدا ہوئے پلے بڑھے گئے آپ کو جو دی گئی ہاں بہت حد تک یہ علاقائی زبان ہوتی ہے لیکن بہت سے کیسز میں نہیں بھی ہوتی ضروری نہیں کہ آپ کی علاقائی زبان ہی مادری زبان ہو ہاں مادری زبان وہ ہے وہ ضرور ہے کہ جو زبان آپ نے بنیاد میں سیکھی آپ کی بنیاد تھی یہ ہے یہ ایک وائیڈ ایک وسیع جو ہے چیپٹر ہے بنیسمت علاقائی زبان کے علاقائی زبان اس چیز کو ایک مخصوص چینل دے کے مہدود کر دیتا ہے اس کو اگر جبکہ مادری زبان ایک وائیڈ چیز ہے ایک وسیع ہے جو ٹاپک ہے اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے اگلے پروگرام میں آئندہ کے لئے اجازت دیجئے تھینکیو مری مچ